اسرائیل حد سے پار ہوتا چلے جا رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا مگر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں نمازکار دوستو حماس کی آر میں اسرائیل فلسطین میں ید اپرات کر رہا ہے یعنی سارے نیم قانون قائدے تاک میں رکھ کر پاپ پہ پاپ کر رہا ہے امریکہ کی شہ پر اسرائیل اتنا گر گیا ہے کہ اس نے مسجدوں کو نشانہ بنا ڈالا عام لوگوں کے گھروں پر آتنکیوں کی طرح بم برسا دیئے ہمارے پچھلگو دیش ہماس کو آتنکی سنگٹھن کہتے ہیں اور عرب دیش جو امریکہ کے پچھلگو نہیں ہیں وہ ہماس کو آتنکی سنگٹھن نہیں کہتے ہیں تو آتنکی سنگٹھن ہماس نے فلسطین پر اسرائیل کی اتنا چاروں کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی زمین اسرائیل کی قبضے سے چھوڑوانے کے لیے گازہ سے اسرائیل کی طرف پانچ ہزار روکٹ داگ دیئے لیکن بدلے میں اسرائیل نے کیا کیا اسرائیل نے گازہ پر روکٹ داگ دیئے اسرائیل نے ہماس سے چار قدم آگے بڑھتے ہوئے زہریلے اور پرتیبندھت فوسفورس بم بھی چلا دیئے ویمانوں سے بم برسانے شروع کر دیئے گازہ کے رہائشی علاقوں میں بے گناہ لوگ مارے جانے لگے کیا فرق رہ گیا اسرائیل اور ہماس میں ہماس نے بھی رہائشی علاقوں پر بم برسائے اور بدلے میں اسرائیل نے بھی عام لوگوں کی جان کی چنتہ نہ کرتے ہوئے گازہ شہر پر بم برسا دیئے اسرائیل تو پڑھا لکھا ہے ذمہ دار دیش ہے امریکہ کا چیلا ہے کیا امریکہ یدھ میں آم لوگوں کو مارے جانے کا سمرتھک ہے دوستو امریکہ کی پچھلگو ایک بھی دیش میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھ پائیں کہ ہماس تو آتن کی سنگٹھن ہے جیسا اس نے کیا ویسا ہی اسرائیل کر رہا ہے تو پھر اسرائیل کونسا شانتی کا پجاری ہے ہماس بے رہم ہے تو اسرائیل مہاوے رہم ہے اور بزدل بھی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو دھارمک جگہوں پر بم نہیں برساتا نیو ایک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے گازہ میں کئی مسجدوں پر بھی حملے کیے ہیں ان میں سے چار مسجد گازہ کے شتی رفیوزی کیامپ میں تھی جو پہلے سے ہی گازہ پچی کے سب سے گھنی آبادی والے شیطر میں ہے اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ ہماس کے گازہ میں رہائشی علاقوں میں ٹھکانے ہیں وہ یہی سے آپریٹ کرتے ہیں یہ پہلی مسجد دیکھیں یہ تصویر ارل سوسی مسجد کی ہے یہ مسجد شتی رفیوزی کیامپ میں تھی اس پر اسرائیل نے ہوای حملہ کیا ہے اس تصویر میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے کیسے تھی اور اب کیسی ہے یہ خبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو یہ نیو یوک ٹائمز اور بھارت کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ دینک بھاسکر کے حوالے سے ہے کوئی منگھڑن کہانی نہیں ہے دوستو اب یہ دوسری تصویر دیکھیں دوسری تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ شتی رفیوزی کیامپ میں بنی ال گھربی مسجد پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے اس پر بھی اسرائیل نے مسائل سے حملہ کیا ہے دوستو آس پاس کے سارے گھروں سمیت مسجدیں بھی راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں اب دوستو یہ تصویر دیکھیں یہ یاسین مسجد کی ہے یہ وہ تصویر ہے جسے اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے سینہ کا عروب ہے کہ ہماس مسجد اور رہائشی علاقوں سے ہی آپریٹ کرتا ہے اسی لئے انہوں نے مسجدوں کو ہی ضموئی دوست کر دیا ہے کہیں اور ہوتا کسی اور دیش میں ہوتا تو یون ہر بات میں اپنی نا گھوسیڑتا یہ بتاتا کہ رہائشی علاقوں پر ہوای حملہ نہیں کیا جا سکتا رہائشی علاقوں پر بمباری کرنا یدھ نیموں کے خلاف ہے یعنی یہ یدھ اپراد ہے لیکن یون سمیت اپنے آپ کو شانت کہنے والے دیش بلو میں دبک کر کے بیٹھ گئے ہیں اسرائیل کے عام لوگوں پر بمبارسانہ بھی پاپ ہے یدھ اپراد ہے اور گازہ کے عام لوگوں کے اوپر بھی بمبارسانہ پاپ ہے یدھ اپراد ہے انتراشتری عدالت میں ہماس اور اسرائیل کو کولر پکڑ کر کھڑا کرنا چاہیے لیکن اسرائیل کو دنڈ کون دے گا جب امریکہ نام کے سائیاں ہی اسرائیل کو کوتوال بنا کر بٹھا چکے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ مسجد ایک دوسرے سے کتنی دوری پر ہے ہم نے آپ کو تین مسجدوں کے بارے میں بتایا چوتھی مسجد آشا رفیوزی کیامپ سے دور ہے جس کا نام ال یامورک مسجد ہے یہ بھی برباد ہو چکی ہے دوستو فلسطین اور اسرائیل کے یدھ کے بیچ عرب دیشوں میں بہت بڑا بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے ایک دوسرے کے کٹر دشمن سعودی عرب اور ایران کے بیچ شیش رستر پر باتچیت ہو رہی ہے سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایران کے راشتر باتی ابراہیم رہیسی سے گازہ پٹی کے حالاتوں پر فون پر چرچہ کی ہے اگر سعودی ایران اور ایراک فلسطین کو نیائے دلانے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو امریکہ کو اسرائیل سے بھاگنا پڑ جائے گا ابھی امریکہ تو اس لیے نشچت ہے کیونکہ جو فلسطین کے پڑوسی دیش ہیں ان کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اپنے احسانوں کی نیچے دبا رکھا ہے جیسے مشر کا ہی ادھارن لے لیتے ہیں مشر اسرائیل کے بھگل میں ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ مشر پہلے ان عرب دیشوں میں شامل تھا جو اسرائیل کو اپنا دشمن مانتے تھے مشر نے اسرائیل کے خلاف کئی جنگیں بھی لڑی ہیں لیکن جب انیس سو تیہتر میں ایک یدھ میں اسرائیل نے مشر یعنی ایجپٹ کے اس سویز نہر والے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا اس کے بعد مشر اور اسرائیل کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ اگر مشر یہ وعدہ کرے کہ اسرائیل پر کبھی حملہ نہیں کرے گا اور اسرائیل کو ایک دیش کی مانتہ دے گا تو اسرائیل مشر کو سویز نہر والا ایریا واپس کر دے گا پھر کیا سات سال بعد ہی مشر نے اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانتہ دے دی اور سویز نہر والا علاقہ اسرائیل نے چھوڑ دیا مشر یعنی ایجپٹ کا پورا کاروبار سویز نہر سے ہی چلتا ہے مطلب کی لال ساغر اور بھومدی ساغر کو جوڑنے کے لیے مشر نے اکابہ کی کھاڑی کے پاس سے ایک نہر کھو دی ہے جسے ہو کر کے ایشیا کے سارے جہاج یوروپ اور امریکہ کی طرف جاتے ہیں ایک جہاج اس سویز نہر سے نکالنے کے لیے مشر لگباگ ایک کروڑ روپے لیتا ہے تیل کے ساتھ ساتھ مشر کا بہت بڑا دھندہ اسی نہر کے قرائے سے چلتا ہے مشر سے اسرائیل کو ٹینشن بلکل نہیں ہے دوسری طرف ترکی کو پہلے ہی ناٹو دیشوں میں شامل کر لیا جا چکا ہے اس لئے فلسطین کے ساتھ ترکی بھی آسانی سے کھڑا نہیں ہوگا اسرائیل کا کٹر دشمن پہلے سیونکت ارب امیرات یعنی UAE بھی تھا لیکن 2020 میں ایک شانتی سمجھوتا ہوا تھا امریکی راشتپتی ڈونال ٹرمپ مقصد امریکہ کا ایران پر شکنجہ کسنا تھا کیونکہ ایران ہی عرب دیشوں میں ایک ایسا دیش ہے جو امریکہ کو سراب ہی نہیں سکتا ہے ایران پر کابو پانے کے لیے امریکہ اسرائیل کو مصبوط کرتا رہتا ہے فلسطین امریکہ کو ٹینشن دینے والا دیش نہیں ہے امریکہ کو ٹینشن ایران سے ہے جو اب پر مانو سمپن ہونے کے قریب ہے گلوبل فائر پاور انڈیکس کی مطابق دنیا ایران کی ایک سو چھتز دیشوں کی سینہ کی لسٹ میں ایران تیروے نمبر پر سب سے بڑی سینہ رکھنے والا دیش ہے ایران کی طاقت کا اندازہ ایسے لگائیے کہ دوہزہ سترہ میں ایران کا رکشہ بجٹ سولہ ارب دولر کا تھا اسرائیل کا اٹھارہ ارب دولر کا آج کی تاریخ میں فلسطین کا سچا دوست ایران ہے لبنون ہے سیریا ہے جو سمجھ آنے پر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اور باقی دیش آپسی دشمنیاں بھلا کر سوطنطر فلسطین بنانے کے لیے بات کرنے لگے ہیں دوستو گازہ کے بھیتر اسرائیلی سینہ گھس چکی ہے الززیرہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک تیرہ سو اسرائیلی مارے جا چکے ہیں تین ہزار چار سو گھائل ہیں فلسطین میں ایک ہزار نو سو لوگ مارے جا چکے ہیں گازہ میں سات ہزار چھے سو ستر گھائل ہیں کیا اسرائیل سے یوین کبھی پوچھ پائے گا کہ گازہ کے بھیتر آم لوگوں کے گھروں پر بم کیوں برسایا جا رہا ہے ہماس تو آتنکی تھا تم تو آتنکی نہیں تھے ہماس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو گھن کی طرح کیوں پیس ڈالا یوین نے ہی فلسطین اور اسرائیل کو بنایا ہے یوین کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے عربوں کی زمین پر قبضہ کیوں کیا لیکن یوین موں میں دہی جمع کر بیٹھا ہے اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مہاتمہ گاندھی نے یوین کو کیسے لطاڑا تھا چینل کو سبسکرائب کریے گا اور پیج کو ترانت ابھی فولو ضرور کیجے گا نمسکار چاہند ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی عرب کھنٹی کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ہوئے گا مگر یہ ایک بات ہے کہ بہت دیر کر چکے ہیں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں بہت سے بے گناہ مارے گئے ہیں اس کا افسوس ہے اور کچھ نہ کچھ کر کے بہت جلد حملہ کرنا چاہیے اسرائیل کو ختم کرنا چاہیے نہیں تو مسلمانوں کی جان اس طرح سے ہی لیتا رہے گا نرسنگھار کرتا جا رہا ہے جس طرح سے وہ ہٹلر کیا تھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہر ہمیشہ سوچتا ہوں اگر ہٹلر وہ کام نہیں کیا ہوتا تو آج سوچیں کتنے یہودی رہتے تھے اور دنیا کو کیا کر دیتے ہٹلر کہیں نہ کہیں صحیح کیا تھا اس کا کام صحیح تھا اس کو آج بہت سے لوگ غلط کہتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ صحیح کام کیا تھا یہ حرام خوروں کو اس طرح سے مارا ہے دنیا آج اس کی نشال دیتی ہے یہ شیطان لوگ ہیں یہودی بہت شیطان لوگ ہیں ان کو اگر چھوڑ دیں گے تو پوری دنیا کو ختم کر دیں گے پوری دنیا میں آتنگ مچا کے رکھیں گے